عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں بھی برز آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور حیروفیت سے ہوں گے بھی برز آج جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ وہ ایسے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی امیون سسٹم کو چیک کرنے کے لیے آپ کے ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنے کے لیے آپ کی آرمی آفتہ باڈی کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ وہ آپ کی ڈیفنس سسٹم آپ کا آرمی آف باڈی آپ کا امیون سسٹم جو ہے کہ یا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے مطلب وہ کمزور تو نہیں ہوا ہوا تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ون بائی ون آپ کو بتاتا جاتا ہوں اس میں سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی اس کو بولتے ہیں سی بی سی بھی بولتے ہیں اس کے بعد اس کو جی فل بلڈ کاؤنٹ بھی بولتے ہیں کمپلیٹ پکچر بھی بولتے ہیں کئی طرح سے ڈاکٹر جو ہے وہ لکھ سکتے آپ پر یہ ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں کئی پیرامیٹر ہوتے ہیں ان پیرامیٹرز میں لائک جیسے کہ اب وی بی سیز ہیں وائٹ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز آپ کی امیون سسٹم کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ کے وی بی سیز جو ہیں وہ نارمل یا اب نارمل تو نہیں ہیں مطلب لائک ان کی نارمل ویلیو چار آزار سے لے کہ دس آزار تک اور کچھ اس طرح کی لیبز ہوتی ہیں جن میں گیار آزار تک بھی ویلیو ہوتی ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر وہ چار آزار سے کم ہو جائیں تو اٹوینز کے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے پھر اس کے بعد اس میں چیک کیا جاتا ہے جی لیمفو سائٹ سیک کیے جاتے ہیں اس کے بعد نیوٹروفیلز چیک کیے جاتے ہیں اس کے بعد مونو سائٹ سیک کیے جاتے ہیں اور پھر آپ کے بیزو فیلز چیک کیے جاتے ہیں یہ سارے یہ جتنے بھی لیمفو سائٹس مونو سائٹس نیوٹروفیلز بیزو فیلز یہ جو چار پیرامیٹر بتائیں ہیں اور سی بی سی یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ آپ اگر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی کسی بھی لیب میں جا کے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا سی بی سی ٹیسٹ یا سی پی ٹیسٹ اس میں اور بھی آ جاتے ہیں لائک ایچ بی بغیرہ بھی آپ کو اس میں پتا چل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی امیون سسٹم کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا کہ وہ ویک ہوا ہے یا وہ ٹھیک ہے نارمل ہے اس کے بعد اس کے لیے جو نیکس ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ وائٹمن ڈی ٹیسٹ ہے وائٹمن ڈی ٹیسٹ موسٹری ٹیسٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کئی لوگ ابھی بھی لائک ان کی تھیوریز یہ ہیں کہ یہ وائٹمن ڈی ٹیسٹ جو ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہڈیوں کے لیے ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے وائٹمن ڈی ٹیسٹ جو ہے اگر پر ایکزمپل آپ کا یہ اب نارمل آ جاتا ہے تو کنفرم ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بھی جو ہے وہ آپ کا ویک ہوگا امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے آپ کا وائٹمن ڈی کم آ سکتا ہے یا وائٹمین ڈی کم ہونے کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم کم آ سکتا ہے امیون سسٹم میں سی بی سی ٹیسٹ کے علاوہ وائٹمین ڈی ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے وائٹمین ڈی ٹیسٹ کے علاوہ آپ آئرن ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں فریٹین ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں زنگ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں وائٹمین سی ٹیسٹ بھی پرفارم کیا جاتا ہے امیون سسٹم کو چیک کرنے کے لیے مگنیشیم کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے وائٹمن بی ٹویلو اور بی سکس کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور پولیٹ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے یہ سارے ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ٹوٹل کتنے ٹائپ کی انٹی باڈیز ہوتی ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس میں جو چیز آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے جب کوئی بھی فارن چیز کوئی بیکٹیریا آپ کے جسم پہ آ کے اٹیک کرتا ہے تو آپ کی باڈی میں قدرتی طور پہ ایک امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے ایک نارمل انسان کے جسم میں فائف ٹائپ کی انٹی باڈیز پائی جاتی ہیں ان میں ایک ہوتی ہے آئی جی جی آئی جی ایم ہوتی ہے آئی جی اے ہوتی ہے آئی جی ڈی ہوتی ہے اور آئی جی ای ہوتی ہے یہ فائف ٹائپ کی انٹی باڈیز ہوتی ہیں جو آپ کی بارڈی میں جب کوئی بھی فارن پیتھوجن لائک کوئی بھی آپ یہ ایک 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 جمپل لے لیں کہ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے کہ پر ایک جمپل ایک ملک ہوتا ہے اور اس کی ایک آرمی ہوتی ہے وہ آرمی اس کو ڈیفنڈ کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی اینیمی کوئی بھی دشمن جب اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو امیون سسٹم بارڈی میں یہی کام کرتا ہے کہ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو وی کمیون سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مائنر سا بھی بیکٹیریا آئے گا تو وہ بھی آ کے آپ کی باڈی کے اوپر ایفیکٹ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی اگر بیکٹیریا آتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو انگلف کر سکتا ہے جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے لئے حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ بروقت آپ کو ملتی رہے السلام علیکم